نمسکار دوستو دیجٹل گرگل میں میں سریکان تفلق سب کئے گئے پھر سے سوارت کرتا ہوں دوستان ان بات کریں گے بھارت کے سبھی راج امم کی اندساسیت پردیسوں سے جڑے انپورٹنٹ جانکاریوں کے بارے میں جیسے اس راج کی رازدانی اس راج کے ملکی منتر ہے اس راج کے راج پال کے بارے میں ایکزام پوائنٹ و بیو سے بہت انپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ کئی انپورٹنٹ فیکٹس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے سروات کرنے سے پہلے آپ سے ایک پرشن پوچھتا ہوں میں کی بھارت میں کتنے راج ہیں یا کتنے کے اندساسیت پردیس ہیں بہت لوگوں کو confusion ہے تو بہت دو کہ بھارت میں کل ابھی 28 راج ہیں اور 8 کے اندساسیت پردیس ہیں سروات کریں گے سب سے پہلے مجدہ پردیس کے نئے ملکی منتری کون ہوں گے سیوراج سنگھ چوہان ہوں گے وہ کس پارٹی سے سمبند ہے بی جی پی سے سمبند ہے چوتھی بار ہوئے یعنی مجدہ پردیس کے ملکی منتری بنیں گے وہاں کے گوارنر کون ہے لال جی ٹنڈن ہے اور مجدہ پردیس کی رازدھانی ہے بھوپال نیسن پارک کے بات کرتے ہیں کانہ ٹائگر ازدر پنہ اور پاندھاؤگر نیسن پارک بہت ہی پاپلر ہے نرمدہ اتاپتی ایسی ندیہ بھیتی ہے مجدہ پردیس سے اس کے علاوہ اگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ اندرہ ساگرباند کہا پہ ہے تو یہ نرمدہ ندی پر بنی ہوئی ہے اور یہ ہے مجدہ پردیس میں اس کے علاوہ سب سے زیادہ فورشٹ ایریہ کس راجی میں ہے تو وہ ہے مجدہ پردیس میں اس کے علاوہ خجرہہوں کا مندر کہا پہ ہے تو یہ ہے مجدہ پردیس میں اگلا مہدہ پردیس کی رازدھانی کونسی ہے ممبئی ممبئی کے اور کس نام سے جانا جاتا ہے Economy Capital of India کے نام سے جانا جاتا ہے ادھاو تھاکری کتنی نمبر کے مکھی منتری بنے ہیں تو مہاراشترا کے 19ویں نمبر کے مکھی منتری بنے ہیں ادھاو تھاکری پوچھایا سکتا ہے کہ ادھاو تھاکری کا سمبت کس پارٹی سے ہے تو سیو سینہ سے ان کا سمبت ہے اور مہاراشترا کے 19ویں نمبر کے مکھی منتری بنے ہیں ادھاو تھاکری اب چلیے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کیا پرشن سٹیٹک پرشن بنتے ہیں جو exam point of view سے بہت ہی important ہے اگر آپ لوگ صحیح مائنے میں exam کے تیاری کر رہے ہیں تو فڈیوٹ میرے ساتھ پرشن کے اتر دیجئے پہلا پرشن کے مہاراشترا ستاپنا دیوز کے روپ میں ہم لوگ کب مناتے ہیں تو 1st of May کو ہم لوگ مہاراشترا کے ستاپنا دیوز کے روپ میں مناتے ہیں کیونکہ اسی دن جو ہے مہاراشترا الگ ہوا تھا گوزرات سے 1st of May 1966 کو اگلا مرتبون پرشن پوچھا جا سکتا ہے کہ الیم پھینٹا کےبز کہاں پہ ہے مہاراستر میں ہے یا تو پوچھایا سکتا ہے کہ اجنتا ریلوڑا کی گفائے کہاں پہ ہے تو یہ بھی ہے مہاراستر میں چلی ایک فٹاپٹ مجھے بتائیے ریسنٹلی ایک اگزام میں پوچھ لیا گیا کہ انڈیا کا جو لارجسٹ نکولیر پاور پلانٹ کون سا ہے اور یہ ہے کہاں پہ تو سیوتر ہوگا کون سا ہے تاراپور نکولیر پاور پلانٹ جو کی ہے مہاراستر میں چلی ایک فٹاپٹ مجھے بتائیے کہ آپ کو پتائے ریسنٹلی جو ہے مہاراستر میں بیدان سبا جنا ہوئے اور محکی منتری بنے ہیں اچھا ڈیپٹی سی ایم کون بنے ہیں تو عزید پاور بنے ہیں ان کا سمبند کس پارٹی سے تو نیشنل پارٹی کانگریس سے ان کا سمبند ہے اس کے لئے آپ پوچھا سکتا ہے کہ 20 روپیر کی جو کرنسی نوٹ ہے اس میں کس کا چطرنگ کی تھے تو اسی ایلورا گوپا کی چطرنگ کی تھے تو کی ہے مہاراستر میں چلی ایک فٹاپٹ مجھے بتائیے کہ حیالی میں کھیلو انڈے یودھ گیم ہوا کہاں ہوا اسم میں ہوا اس میں ٹاپ پہ کونسا راج رہا تھا ٹاپ پہ رہا تھا مہاراستر اس کے علاوہ ریسنٹلی جو مہاراستر کا اورنگ آباد ریلوے سٹیشن ہے اس کا نام بدل کر کیا رکھا گیا تو سامبھا جی مہاراستر کے نام پر رکھا گیا سامبھا جی ریلوے سٹیشن کر دیا گیا بہت اینپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ پرشن بن سکتا ہے اس میں کونسے کونسے اسٹیڈیم پاپولر ہے مہاراستر میں تو بتا دو وانکھڑے اسٹیڈیم پریبون اسٹیڈیم اور زیم خانہ اسٹیڈیم یہ تین اسٹیڈیم موسٹ پاپولر ہے جو مہاراستر میں چلی بات کرتے ہیں یہاں کے نیشنل پارک کے بارے میں تو تین نیشنل پارک ہے یہاں پہ ایک تو ہے ناوگاو نیشنل پارک دوسرا ہے چندولی نیشنل پارک اور تیسرا ہے تدوبہ نیشنل پارک جو کی سب سے بڑا نیشنل پارک ہے مہاراستر کا یہاں کے چیپ جسٹیس کون ہے تو بھوسن پریبون نے جی ہے اب یہاں کے چیپ جسٹیس مہاراستر کے تو ایک سٹیٹ سے اتنے سارے پرشن آپ کی بن سکتے ہیں اسی طرح سے سارے سٹیٹ کو آپ کبر کرنے کی کوشش کیجئے اس کے علاوہ پوچھا جاتا سکتا ہے کہ اس کے کیپٹل کونسی ہے ایریا پوپولیشن لینگویج فارمیشن ریور کونسی کونسی بیعتی ہے دیکھ لیجئے گوداوری ندی یہاں سے بیعتی ہے اور لاولی ڈانس جو ہے بہت پوپولر یہاں سے ایکزام میں بہت بہت پوچھا جاتا ہے کہ لاولی ڈانس کہاں کا فیسٹیبل ہے فیسٹیبل کی بات کریں تو گانیش چدورتی بہت ہی پوپولر ہے یہاں پہ لارجس سٹی ممبئی ہے کل چھتیس ڈسٹکٹ ہے یہاں پہ یہاں کی جو ہے راجکیہ جو رکچی کونسی ہے راجکیہ پسو راجکیہ پوچھا کیا کیا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگلے مہتوپون راج ہے اڑیشا بہت ہی انپورٹنٹ اب یہاں سے کیا کیا پرسند بن سکتے ہیں اگزام میں کیا کیا پرسناز تک بنی ہے اگر آپ لوگ کو میرا یہ سیزن پسندہ رہا لگتا ہے کہ آپ کو یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے تو آپ لائک سیئر سپورٹ کرنا مت بولیں ساتھ اپنے دوستوں کو بھی سیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچ پائے سب سے پہلے مات کرتے ہیں کہ اڑیشا کے مکہ منتری کون ہے تو نوین پٹنائک اڑیشا کے مکہ منتری ہے بیجو جنتہ دل سے ان کا سمدھ ہے اور یہ لگاتا پانچویں بار جو ہے اڑیشا کے مکہ منتری بنی ہے یہاں کے رائجپال ہے گنے سیلال 21 لوگ سبہ سید 10 رائیس سبہ سید 147 سیہاں پہ ویدھان سبہ سید ہے اب یہاں سے کیا کیا پرسن پوچھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں سب سے پہلے اڑیشا کی رازدانی بھوونیشور ہے اتنا تک تو کلیر ہو جاتا ہے اب کیا کیا سب سے زیادہ بار جو ریبیٹ ہوئے وہ ہے بلیک پوگوڑا ٹیمپل کے نام سے کس ٹیمپل کو جانا جاتا ہے اور یہ ہے کہاں پہ تو آپ کو بتاتے کہ کونارک کا جو سن ٹیمپل ہے اس کو بلیک پوگوڑا ٹیمپل کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ہے اڑیشا میں آپ کو پتا ہوگا اڑیشا کے کونارک میں ہے اس کا علاوہ بھات کا سب سے جو ہے لارجز ڈیم کون سا ہے پوچھا جاتا ہے اگزام میں بہت ہی انپورٹنٹ ہے تو وہ ہیراکون ڈیم ہے جو کی مہاندی پر بنا ہوا اور یہ اڑیشا سے ہو کر بہتی ہے ریسینٹک اگزام میں پوچھ لیا گیا کہ اڑیشا کا جو ہے فیمس سٹیڈیم کون سا ہے تو سہی اتر کیا ہوگا بارابتی سٹیڈیم بہت ہی پابولر ہے جو کی ہے اڑیشا میں کلنگ سٹیڈیم بھی ہے اڑیشا میں اب چلیے فٹاور مجھے بتائیے کہ اڑیشا کے ستاپنا کب ہوئی تھی جیسے ہم لوگ نے مہاراشت کے ستاپنا دیوست کے روپ میں فرسٹ آب مہی کو دیکھا تو اڑیشا کے ستاپنا دیوست کب منائی جاتی ہے فرسٹ آب اپریل کو ہم لوگ اڑیشا کے ستاپنا دیوست کے روپ میں مناتے ہیں یعنی اسے اُتھکل دیوست کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پرمک ندیہ یہاں سے کونسے کونسے بیٹھتی ہے تو یہاں سے مہاندی بیتری بیترنی اور برہمانی جیسی ندیہ میں چلے نیتی کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ لوگ نیتی کونسی ہے چھو اور پیکا یہ دونوں لوگ نیتی بہت ہی پپولر ہے ایکزام پوائنٹو پہ پر اسے فرمک نیتی ہم لوگ مجھے مطری بن چکے ہیں پانچ بار مجھے مطری بن چکے ہیں نوین پٹنا ہے اس کا علاوہ بھارتی بھائیو سینہ دوارہ آستر کا سبل پریکشن کیا گیا حال ہی میں اگنی ٹو کا بھی سبل پریکشن کیا گیا کہاں سے اوڑیسٹا سے اس کا علاوہ پہلے خیلو انڈیا 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 جو ہے کہ سہر میں آیو جیت کیا جیا ریسنٹ لگ ایکزام میں بہت ہی انپورٹنٹ پرسن بن سکتا ہے کہ پہلا خیلو انڈیا 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 یاد رکھئے یود گیم تو آسم میں آیو جیت کیا گیا پر انڈیا انڈیا جیت کیا گیا تو یہ اوڑیسٹا کے رازدھانی بھومنیشور میں آیو جیت کیا گیا اس کا راہ بتا دو کہ 2023 میں ہاکی ورلڈ کپ کہاں ہونے والا ہے تو یہ بھارت میں ہونے والا ہے 2023 میں ہاکی ورلڈ کپ کہاں ہوگا یہ بھارت میں بھارت کے اوڑیسٹا کے بھومنیشور میں ہوگا ہاکی ورلڈ کپ آپ کو بتا دو ہاکی ورلڈ کپ 2018 کس نے جیتا تھا بیلجیم نے جیتا تھا اس کا آئیو جن بھی ہوا تھا بھومنیشور میں یاد رکھئے اس کے علاوہ پوچھایا سکتا ہے کہ کس راج میں مو سرکار نام کی پہل صورت کی گئی ہے مو پہل نام کی وجنا اس کے علاوہ کس راج کے کندمل حلدی کو حالی میں جی آئی ٹیک یعنی جیوگریفیکل انڈیکیشن کا درجہ ملا ہے تو کندمل حلدی کہاں کی ہے تو اوڑیسٹا کی ہے اس کے علاوہ اوڑیسٹا راج میں خاد سرکچہ سکیم بھی لاغو کی گئی اوڑیسٹا کے للیت اکاڈمی کے ادیش کے روپ میں سودرسن پٹنائے کو چنا گیا اس کے علاوہ گرین مہانے دیر مسین جو ہے کس راج میں شروع کیا گیا تو یہ اوڑیسٹا میں شروع کیا گیا اتنی سارے پرشن یہاں سے بن سکتے ہیں اگر آپ لوگ صحیح معنی میں تیاری کرتے ہیں تو ویڈیو کو پاوز کیجئے ایک ایک چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں اور اگر آپ لوگ پسند کہا رہا ہے تو لائک سیئر اور سپورٹ کیجئے اس کے علاوہ یہاں سے آپ لوگ راج کی ہے پسوپکشی فول اور وش کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کتنے ڈسٹرکٹ ہے تیس ڈسٹرکٹ ہے لارجسٹ سٹیٹ یہاں کی بھوڑنیس پر ہے بڑھتے ہیں اگلے مہترپون راج کی اور اگلا مہترپون راج ہے اروناشل پردیس بہت اینپورٹنٹ راج ہے یہاں کے رازدانی ہے ایٹا نگر اروناشل پردیس کی رازدانی ہم لوگوں نے دیکھا کی ہے ایٹا نگر یہاں کا ملکہ منتری کون ہے تو پریما کھنڈو یہاں کے ملکہ منتری ہے اس کا علاوہ یہاں کے گورنر کون ہے ویڈی مصر یہاں کے گورنر ہے اس کا علاوہ اگزام پوائنٹ رویو سے انپورٹنٹ ہے کہ مہت موہن لائن کس کو الگ کرتی ہے بھارات اور چائنہ کو الگ کرتی ہے اور یہ اسے اروناشل پردیس سے ہو کر بہتی ہے مطلب کچھ پار کرتی ہے اس کا علاوہ نیسل پار کی بات کریں اگزام پوائنٹ رویو سے بہت انپورٹنٹ ہے پوچھا سکتا ہے کہ نام دفعہ نیسل پار کیا تو مولنگ نیسل پار کہاں پہ ہے یہ دونوں ہی نیسل پار کہاں پہ ہے تو اروناشل پردیس میں ہے اس کا علاوہ اگزام میں پوچھا گیا کہ بھارت کے کس راج میں سب سے پہلے سریعودے ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے اروناشل پردیس میں پورے ورلڈ میں سب سے پہلے جاپان میں سریعودے ہوتا ہے اور بھارت میں سب سے پہلے سریعودے ہوتا ہے کہاں پہ اروناشل پردیس میں اروناشل کے ایڈسل پہ ارث ہوتا ہے ارون پلس آنچل یعنی سوری کا جو ہے چھتر کہا جاتا ہے اروناشل پردیس کو اس کے علاوہ حال ہی میں اروناشل پردیس کے لوکعہ پی کی سیکیا کو نفت کیا گیا ہے اور یہاں کے اب چیپ جسٹس سے کون ازائی لامبا اب پھٹا پھٹ یہاں سے گھترو کر دیئے کونسے فیسٹیبل یہاں پہ پوپلر ہے تو لوسار فیسٹیبل بہت دی پوپلر ہے پھوڑ جو ہے تھککہ پوپلر ہے انٹانگر سب سے بڑا راج جو ہے یہاں کے راج کی پشو راج کی پکشی راج کی پھول اور راج کی ورکش کونسا ہے یہ آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اگزام میں کبھی پوچھ لیا جاتا ہے اگلا مہترپون راج ہے کونسا سکم یہ بھی نورتیر سٹیٹ ہے یہاں کے بارے میں کیا کیا پرشن بن سکتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سکم کے رازدھانی کونسی ہے تو گنگٹوک سکم کی رازدھانی ہے یہاں کے ملکی منتری کون ہے پریم سنگ تمنگ کس پارٹی سے سمپرک ہے سکم کرانتے کاری مورجا اگزام میں پوچھا جاتا ہے سیوالی کھل کہاں پہ یا تو ناتھولا پاس کہاں پہ تو یہ دونوں ہی کہاں پہ سکم میں یہاں کے گورنر ہے گنگا پرشاد اس کے لئے کیا پوچھا سکتا ہے کہ بھارت میں سب سے لمبے سمیت کونسے ملکی منتری رہے ہیں تو پون چیملنگ رہے ہیں سب سے لمبے سمیت تک اپنے پد پہ رہے ہوئے ملکی منتری اور انہوں نے کس کا ریکارڈ تھوڑا جوتی بسو پشیب منگال کے ان کا ریکارڈ تھوڑا تھا پون چیملنگ یعنی لونگ سرونگ چیپ نشٹر رہے ہیں پون چیملنگ اس کے علاوہ بتا دو کہ سکم ستاپنا دیوز کے روپے سولہ مائی کو مل جائے گا اگزام میں ریسنٹلی پوچھ لیا گیا کہ سیٹ اپ انڈیا کون سا ہے سید سکم اور گرو ڈونگ مار لیک تو یہ بھی ہے سکم میں اس کے علاوہ جو بائیو سپیر ریزر بھی یہ کہاں پہ ہے تو یہ ہے کانچن جنگ جو بائیو بھوٹیا اور لیپچا بھانسا یہاں پہ بولی جاتی ہے ریور تیستہ یہاں سے بہتی ہے یہاں کل چار ڈسٹکٹ ہیں جو اور سگا دوا یہاں پیسٹیول جو بہت ہی پاپولر ہے اب چلیئے دیکھتے ہیں کہ اگزام پوائنٹ او بیو سے آندھ پردیس سے کیا کیا بن سکتا ہے سب سے پہلے مکی منتری کون ہے جگن موحن ریڈ یہاں کے مکی منتری ہے اس کا علاوہ یہاں کے راج پال ریسنٹ چینج ہوئے ہیں بشو بوس حری چندر جی راج پال بنی ہے راز دھانی ہے حیدر آب پرستاویت راز دھانی ہے امروط ان دونوں میں یہ انتر ہے کیا انتر ہے کہ انتر پردیس اور تلنگ دونوں کی کومن راز دھانی ہے حیدر آب لیکن 2014 سے 10 سال بعد یعنی 2014 سے اس کی راز دھانی جو ہے وہ امروط ہو جائے اب کیا کیا پرست بن سکتے ہیں ریسنٹ لے اگزام میں پوچھا گیا کہ بھاسا کے آدھار پر گھٹیت ہونے والا پہلا راج کون سا ہے اندر پردیس گھٹن ہوا تھا 1953 اور پرنر گھٹن ہوا تھا 1956 کو اس کے لئے پوچھا سکتا ہے کہ امیزون نے اپنی سب سے بڑی بیلڈن کہاں پہ بنائی ہے تو یہ بنائی ہے ہیدر آباد میں یہاں کے ڈانس کے بارے پوچھا سکتا ہے کون سا کلاسکل ڈانس پاپولر ہے تو کچھی پوڑی جو بہت ہی پاپولر ہے ایک جو پوڈیوسر اپ ایک کون سی یہ بھی ہے آندر پردیس یاد رکھ رائز بول اپ اینڈ ایک بول اپ ایس کے نام سے جانا چاہتا ہے آندر پردیس کو بات کرتے ہیں نیس پارک تو یہاں پہ تین نیس پارک بہت ہی پاپولر پہلا نیس پارک دوسرا مہابیر ہرینیو ونستلی نیس پارک پاپی کنڈا نیس پارک یاد رکھئے اس کے لئے ایکزام میں پوچھ لیا گیا کہ جگن محمد ریڈی یہاں مجھ سممد کس پارٹی سے ہے تو YSR کانگریس پارٹی سے سممد یاد رکھئے بہت ہی بہت بہت پارٹی ریلوی جون جو بنا ہے آندر پردی ریلوی کی اور س ہی وی س پت نیس آندر پردی کی نئی ہائی کوٹ بنی ہے آندر پردی اگزام میں یہ پرسن پوچھ لیا کہ بورا کی بورا کی بورا بورا کی بورا کی بہت جو ریلوی راستان ریور یا جیسی ندی یاد رکھئے لاجی سٹی کی بہت پٹن میں پوٹ جو رکولو یہاں بہت پپولر ہے جو راج کی پکشی کون س راج پس پو کون دیکھ سکتے ہیں چلی بڑھتے ہیں اگلے مہد کون راج کی اور اگلا راج ہے ہم آچل پردی سکتا ہے سب سے پہلے اس راج کی ساب دکھرد کو دیکھتے ہیں ہم پلس آچل مل کر ہم آچل بنا ہے یہاں پہ چار لوگ سب سیٹ تین سب سیٹ آرس سب بیانسابہ سیٹ کل بارہ یہاں پہ ڈسٹکٹ مکی مطری یہاں جیرام تھاکور یہاں گورنر بنے نئی بندرازو دکت راتے یہاں دو راج دانی ہیں سیملا اور دوسری راج دانی دھم سالہ اگزام میں پوچھ لیا گیا کہ ہم دوسری راج دانی دھم سالہ یاد رکی اسطاپنا دیواز کے روپ میں 25 دن وری کو منا ہم اگر کرنٹ ایبرز کی بات کرے تو حال ہی پوچھا سکتا ہے سراج نے ٹریکٹر کیلئے جی پیس ڈیوائیز انیواری کیا ہے تو ہم اگر بھارت کی سب سے اونچی سائیکلنگ ٹریک کھا پر بنائے گئی اس کے علاوہ کس راج نے سنسکت کو اپنی دوسری راج بھانس بنائی ہے بہت اگزام میں بہت بار ریپیٹ ہو چکا ہے کس راج نے سنسکت کو اپنی دوسری راج بھانس بھانس سنسکت اس کے علاوہ کے اندر سرکار نے روح تانل کا نام بدل ہے بہت ہی روح تانل کا نام بھانس 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 اس کے علاوہ یہاں جو نیت پوپولر ہے ڈانگی نٹی چھاپیلی اور جھالی جیسی جو نیت بہت ہی پوپولر ہے لوگ نیت اس کے علاوہ یہاں کی پوپولیشن لینگویز ریبر یہاں سے بیاس راوی اور چیناب جیسی ندیہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بڑھتے ہیں اگلے مہتوپول راج کی اور وہ ہے پنجاب اب یہاں سے کیا پرشن بن سکتے ہیں سب سے پہلے نام کرتے ہیں پنجاب کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے تو لینڈ آف 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 برنر بی بی سنگ باد نوری یہاں کی capital ہے چندگر چندگر آپ کو پتا ہے حریانہ کی capital ہے یہاں کی جو popular جو festival ہے وہ کونسی ہے لہوری بیسا کی گروپر یہاں کی ڈانس جو ہے بھانگرہ اور گدہ بہت ہی popular ہے یہ سارے چیز بہت important ہے اس کے علاوہ پنجابی بولی جاتی ہے ایک نومبر کو اس کا فنجابی ہوا تھا بھانگرہ گدہ جسی ڈانس popular ہے یہاں پہ لوہری festival بہت popular ہے مکہ کی روٹی اور سرسو دل ساگ آپ لوگ نے سنا ہوگا یہ پنجاب کی بہت popular جو ہے اس کے لاؤ برڈ اینیمل flower اور اگلا ہم بات کریں گے ہریانہ کے بارے میں بیسک سے شروعات کریں سب سے پہلے ہریانہ کے بارے بات کریں گے موکہ منتری کون ہے منہ لال خٹر موکہ منتری بنے ہے چندگر پنجاب ستی دیو نارائن آریا دس لوگ سوا سیٹ پانچ سوا سیٹ نبی بیران سوا ریوائز کرتے ہیں سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے بہات سب سے بڑا کیانسر ہنسپیٹل کہاں بنا ہے تو یہ ہریانہ کے ججر میں بنا ہے اگلا پرشن جو بہت بار ریپیٹ ہوا ورز 2020 میں بہات کا پہلا بوٹر پار کہاں بنا تو امبالا سیٹی بسٹینڈ ہے اس کا نام بدل سوسما سوراج بسٹینڈ جو وہ کر دیا گیا ہے اور ہریانہ کے کر چھتر جلے کی جو امین گاؤں ہے کا نام جو ہے وہ ابھی منیو پور کر دیا گیا ہے یہ سارے چیز آپ کو دھیان میں رکھ ہے اس کا لغہ ورز 2018 سے لے 2020 تک جتنے بھی نام چینج ہوئے ہیں ان سار کا میں نے ایک ویڈیو بنا دیا ہے کیونکہ ان سے پرشن بننے کی دیکھیں اگر آپ ریل معنی میں اگز میں qualify کر چاہتے آگے بات کرتے ہریانہ کی پتہ چندگر لینگویز ہندی اور پنجابی یہاں پہ بولی جاتی ہے اگلا مہت راج ہے اترا کھنٹ اترا کھنٹ بہت important ہے کیونکہ بہت چینجز ہوا ہے بہت بڑا چینج اترا کھنٹ میں کیا ہوا ہے ہم لوگ بتائیں گے اترا کھنٹ میں لگ سبح پہلا ڈالفین سود کھنٹ کھنٹ بنا بنا گیا تو بیہار کے پٹنا میں بنا گیا اس کے لئے کس ندی کو بیہار کا سوک کہا جاتا ہے اور اب بیہار چیپ جسٹس کون ہے سنجی کرول جی ہے پٹنا ہائی کورٹ چیپ جسٹس ہے سنجی کرول اب بیہار سے الگ ہوا جھارکن جھارکن کے ستاپنا دیو سے ملک پندر نومبر کو مناتے کیونکہ سن دو ہجار میں بیہار سے جھارکن الگ ہوا تھا کل چوبیس ڈیشٹکٹ چودہ لوگ سب سیٹ راج سب سیٹ شے اکاسی بلان سب سیٹ ہے یہاں پہ جی ایم کی سرکار بلان سب چن ملک منتر بہت سور جی 11 نمبر کے ملک جھارکن کی راج پال دروپ دی مرمو راج ری ری بیت بیت نیسل پارک جو بہت ہی پوپلر جی جھارکن میں پوچھا جاتا کہ سی 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 یعنی سینٹرل کول فیلم لیمیٹر کا ہیڈ کوٹر کہاں پہ ہے تو جھارکن کی راج دانی رانچی میں ہے اس کا الابہ 21 جن کو یوگ دیوز منایا گیا اور اس کا ایوجن بھی کیا گیا تھا رانچی میں بات کرتے ہیں ویسٹ بینگول کے بارے نہیں پس منگ کے بارے میں یہاں سے بہت سارے پرشن بنتے ہیں اگزام میں بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ تئی سے لوگ سب 42 رائے سب 16 اور 294 294 ملکی منتری کون ہے ممتاب انرزی سرکار ہے گورنر بنے چکتی دھنکر جی یہاں کے رازدانی ہے کولکاتا اس کولکاتا کے بارے میں دو تین پرشن پوچھ لیے جاتا ہے ہمیسا کہ پہلی انڈرگراؤن یو انڈر وارٹر ٹرین کہاں سے چلے گی اور کس ندی کے اندر سے چلے گی تو یہ چلے گی ہگلی ردی کے اندر سے اور پوچھا سکتا کولکاتا کس ندی کی کنارے بس ہوا ہے کولکاتا کس نام سے جانا جاتا ہے اس کا پوچھا سکتا ہے کہ جوگرافکل تور پہ جو ہے وہ مینگروپ فوریشٹ کہاں پائے جاتے ہیں تو سندربان میں پائے جاتے ہیں پشی منگال کا سندربان جو بہت پوپلر ہے یہاں کہ پرثم مکیمتری سری پرپل چندر خوز جی تھے اس کے حال پوچھا سکتا ہے کولکاتا ستھاپ نا کی تھی 1690 میں اور آپ پتہ ہے کہ دلی capital کب بنا تھا تو 13 فیوری 1931 میں بنا تھا اور اناؤنس کیا گیا تھا 1911 میں اس کے پہلے capital پرشی منگال تھا شیماؤ کی بانگل دیس بھوٹان اور نیپال اس کے انتراش شیمائے ہیں یہاں کے سرمک 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 تک مکیمتری کے روپ میں سٹیڈیم کی بات کرتے ہیں تو نیتاجی انڈو سٹیڈیم ہے ایڈن گارڈن ہے کرنگ بھارتی جو ہے سٹیڈیم تین بہت پوپلر ہے بنا تو پشیم منگال کے بردوان میں بنا بھارت کا oldest ہائی کوٹ کون سا کولکتہ 1862 میں اس کا فاؤنڈیشن ہوا تھا یہاں پہ دو یونسکو ورلڈ ہریٹیج دارجلنگ ہیمالی ریلوی دوسرا سندربان نیسل پارک جس کا کب 1987 میں نیسل ہریٹیج درجہ ملا تھا یہاں نیسل پارک کے بارے بہت سا پوچھا جاتا ہے یہاں پہ کل 6 نیسل پارک جو بہت ہی پوپلر ہے پہلا جلدہ پڑھا نیسل پارک ناروڑا نیسل پارک سندربان نیسل پارک سنگھولی لیلو نیسل پارک باکسر ٹائگر وزر اور گورو مارا نیسل پارک یہ سارے نیسل پار بہت پوپل ہے اگزام پارٹ ویو سے اس کے لئے ریسنٹلی جو ہے کرسی منترال نے ریپورٹ جاری کیا ہے جس کے انوصار 2018 ویسٹیبلز کے اتھپادن میں پشیم منگال ٹاپ پہ پہ رہا ہے پھروٹ کے اتھپادن آندر پردیش ٹاپ پہ رہا ہے اس کہ لئے ریسنٹلی بنگال کرکٹ سنگ کی اجدھچ کے روک میں ابھی سی ڈالمیا کو چل لیا گئے یہ سب سے کم رومر کے جو ہے اگلی مہت پر راج ہے آسام یعنی آسام یہاں سے بہت سارے پرشنے بنتے ہیں جس ڈسٹیٹ تیتی سی یہاں پہ لوگ سب سی چود راج سب سی س 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 بھائی 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 لیند س س س س س بہت بہت اگزام میں پوچھا جاتا ہے اگزام پوچھ پوچھ یہ آتا ہے ریسنٹلی دوہجر انیس میں دوہجر بیس میں سب سے ادھا ریپیٹی پرشن ہے بات سب سے پرانا پیٹرولیم پروڈوسنگ جو ہے اس کے پہلی ٹرانسل س س کام روپا تھا اس کار راشتی ادھان ایک س گھنڈے کیلئے پوپولر ہے کون س مہارسٹر رہا تھا اس کا دوہ جو ہمارا گندند دوہ 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 اس گندند دوہ 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 مل جائے گا جس میں 30 مہت پون پرشن میں نے سامل کی ہے اس بار کے یا تو ابھی تک جتنے بھی پرشن پوچھئے گئے ہیں گندند دوہ 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 تریپورا یہاں پہ کل آر ڈسٹکٹ دو لوگ سب سب سیٹ ایک رائج سب سب سیٹ اور ساڑ سب 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 سیٹ یہاں ملکی منتری بیپلوک کمار دیب سرکار گورنر رمیس ویاس بہت بار پوچھا جاتا ہے دوہ تریپورا میں ہے تریپورا کے بارے دو تین پرشن بہت بار ریپیٹیڈ ہے جیسے پوچھا سکتا ہے کہ کھرچی پوچھا کے سراج جکہ ہندو فیسٹی بہت تریپورا کا دیپا کرمکار کا سب سیتر 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 کہاں سیتر 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 اگلا جو نورت سیتر 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 میکھو سیلونگ نیسل پارک بہت ہی پوپولر ہے بال پکرام نیسل پارک اگزام پوچھے گئے ہیں جیسے سرواد پاریس کہاں پہ ہوتی ہے جو کی پہاڑیا کون سی پیپولر ہے گارو خاصی جینتی پہاڑیا پوپولر ہے لینگویج کے بارے پرشن بنتے انگلیس کہاں کی لینگویج ہے اس کے اگزام میں بہت بار پوچھا گیا سکوٹلین اور بیشت کے نام سے کسی جانا جاتا ہے تو میگھالے کی رازدانی سی ربی یہاں کے capital ہے کوئی ہم اگزام میں بہت بار ریپیٹیٹ ہے کہ نیس پر کہاں پہ ہے ناغ لینگویج یہاں کی ریور کون سی ہے تو دو کیو اور دو آنگ جیسی نریہ یہاں سے بہتی ہے آگلا مہت پون راج ہے منی پور دیکھیں اس تو کسی بھی راج کے بارے میں جب بھی آپ پڑھائی کرتے ہیں چاہے ویڈیو لمبا ہی کیوں نہ نو سال کی بچی کو گرین میسن کا ایمیسٹر بنایا گیا تو کیا ہوگا منی پور اگلا مہت راج دانی امپال میں کورا جا رہا ہے اس کہ پوچھے جاتا ہے کلاس دانس کے بارے میں تو منی پوری اور راس لیلا یہاں بہت ہی پوپولر ہے اس کہ بہات کا پہلا ایئر کلینک کھولا گیا تو یہ منی پور میں کھولا گیا سرانگائی اور سیروی لیلی فیسٹیبل بہت ہی پوپولر ہے یہ مینمار انٹرنسل بارڈر کو ساجہ کرتی اور ریسنٹلی کورونا وارث کو دیکھتے ہیں انہوں نے مینمار سے آنے والے سبھی پیکڈ جو کھانے کو بیان کر دیا ہے یہاں کھولا کھولا اگزام میں پوچھا جاتا ہے انڈیا اکمہ تر ایسا فول ہے جو بیس مینمار میں پیدا ہوتا ہے اگزام میں پوچھا گیا بہت بات سیروی لیلی یاد رکھ سیروی لیلی جو فول ہے مینمار میں ہوتا ہے اس کے مل نواز کو میتی کہتے ہیں اس کی سیماؤ کی بات کرتے ناغلین میزورم آسم اور مینمار کو یہ ساجہ کرتی ہے اس کا لئے اگزام میں پوچھ لیا گیا کہ پولو کھیل جو ہے اس کا ادھگم کہاں ہے تو مانیپور پولو کھیل کا ادھگم مانا جاتا ہے اور ایران لیڈی اپ منیپور کے رام سی ایرام سرمیلا چانو کو جانا جاتا ہے اس کا رسیمتی منیپور کے فیون گاؤں کو کاربن پوزیٹیو کا درجہ دیا گیا تو اتنی سارے پرشن یہاں سکتے ہیں لوگ ٹک جیل بھی پوچھا جاتا ہے جو کہ فلوٹنگ جیل ہے منیپور میں سارے پرشن بہت اگزام بہت بار ریپیٹیڈ ہے اگر اگر لگتا ہے کہ آپ لوگ کے لئے فائدے مند ہے تو جرور لائک سیئر اور سپورٹ کرنا مد بولی آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت آئی سکتا ہے اگلا مہت سے کیپیٹل ہے جائپور جائپور کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے جائپور کو یہاں ملکہ منتری ہیں اسٹوگ گہلوت انڈین نیشنل کانگریس کی سرکار ہے سچین پائلٹ اراؤولی جو رینج یہ ہی پہ یہاں سب سے اونچی پہاڑی ہے گرو سکھر جو ماؤنٹ آبو کے اوپر بہت ہی پوپولر ہے یہاں کے گورنر کون ہے تو کل راج مصر جو ہے اگزام میں پوچھا گیا بہت بار ریپیٹی پرشن ہے پہلا راج کون سا ہے تو راجستان ہے راجستان کے ناغور سے سب سے پہلے پہلے راج بیوستر لاغو کی گئی تھی چلے مجھے بتائے بھاہات کی بات کرتے ہیں سوائی مانسنگ سٹیڈیم سکھاری لار سٹیڈیم اور مانسور ور سٹیڈیم یہ تینوں ہی بہت پوپولر ہے جو کی ہے راجستان میں اس کے لئے ریسنٹ لی یونیسکو ورل ہریٹیج نے جائیپور کو اپنے ہریٹیج میں سامل کیا ہے اس کے لئے راجستان کی بہت بار پوچھا گیا تمیلی سائی سندر راجن یہاں کے راج پال ہے ہیدر آب اس کا را اگلا مہت راج ہے چھتیز گھر اس کے فاؤنڈیشن ہوئی تھی ایک نومبر سن دو ہجار کو اٹل نگر یہاں ملک 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 بھو پیش بھ انڈیل نیسل کورنیس کے سرکار ہے انسویہ اوکی یہاں کے راج پال ہے اس چھتیز کسی کرناٹک کرناٹک کے رازدانی بینگلورو کو اس کے علاوہ اگزام میں پوچھ لیا گیا کہ سب سے زیادہ کافی اتفادن جو سراج میں ہوتا ہے تو کرناٹک میں ہوتا ہے حالی میں کرناٹک کے سیلسل سپاری جی آئی درزہ بھی دیا گیا بہت پاپولر ہے اس کا علاوہ کولاپور چپل کو آلی جو ہے جو جی آئی ٹیک درزہ مل چکا ہے اس کے لئے 2019 میں کہا گیا تھا کہ دیجٹل لیندین کے ماملے میں بینگلورو سب سے آگے آگے بات کرتا ہے تمیناڈو کی رازدھانی ہے چن نئی یہاں مکھ منتری ہے کی پلنی سوامی راججپال کون ہے بنوالی لالپور ات 32 ڈسٹکٹ ہے اگزام میں پوچھا جاتا ہے مینکشی مندر کہاں پہ مہدر 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 راججپال کون سکتے ہیں کی سبری مالا مندر کہاں پہ جو ریسنٹ 2019 میں بہت چرچے میں رہا ہے اس کے علاوہ پوچھا سکتا ہے کہ مہین اٹم گانز کہاں پوپلر ہے اس کے علاوہ پوچھا جاتا ہے کہ گھاٹی ہے ساندھ گھاٹی اور سمودی تٹ کے بارے بہت سار پرشن بنتے ہیں کہ کھرل کی سمودی تٹ کو کیا کہا جاتا تٹ کہا جاتا تمینا دو آند پردیس کے تٹ کو کہا جاتا گجرات اور جو گوہ کے تٹ کو کہا جاتا ہے کون کان تٹ یاد رکھیں ان کے بارے پرشن بنتا ہے دیس کا پہلا دیج پارک کھولا گیا تو یہ کھولا گیا اس کے لابا جو ناغرکتہ سنسودن آدھینیم تھا یعنی سی لیجنسی پیمینٹ مینٹ کرنے دیس کا پہلا راج کون سا بنا دو ہے کھرل سی اگلا مہت مہت راج ہے گوہ گوہ کے راز دانی ہے پنجیم یہاں کا مکمتری ہے پرمود مہازن پرمود ساوند جی یہاں کے مکمتری ہے اس کے علاوہ ستی پال ملک جی یہاں کے گورنر ہے اگزام پوئنٹ او یو سے بہت سارے پرشن گوہ کے لئے پوچھے جاتا ہے جسے گوہ مکتی دیوست ہی لیبریس ڈے کے روپے مناتے ہیں چھتر پر کے آدار پر سب سے چھوٹا راج کون سا ہے گوہ دیس کا پہلا جی ایسٹور کھولا گیا گوہ میں اس کے علاوہ قرانتی دیوست کے روپے مناتے ہیں گوہ میں 18 جون کو اس کے علاوہ سور روجہ سے چلنے والا جل ٹیکس کو شروع کرنے والا پہلا راج کون سا ہے گوہ اس کا لہو جو گوہ کی چلی ہے اس کو ڈی آئی جائے گیا اس کا لہو بتا دو کہ 2020 کے جو اکٹوبر میں ہمارے جو نیشنل گیمز ہوں گے جس کا مسکٹ کیا ہے جو روپی گللہ مسکٹ ہے اور گوہ اس 45 اور 370 کے ہٹنے کے بعد جو ہے وہ دو بھاگو میں بھی وقت ہوا جمہ قسمی کے رازدھانی بنی سری پردیس بنی ہے یہاں کے لیٹننٹ گورنر ہے کون گریس مرمو اگلا ہے لدک جو رازدھانی ہوا ہے لے اور یہاں کے لیٹنٹ گورنر بنے ہے رضا کرشن ماتھ ہو دونوں بہت ہی important ہے اس کا لہ بن سکتا ہے ڈلی کے بارے پوچھا سکتا ہے ڈلی کی کون سی نیو ڈلی جو کی مجھ آگے ہم لگ بات کریں گ جس کے رازدھانی ہے پورٹ بیلی بھارت کا اکمات ایکٹیب جو والکن ہو یہ ہی آپ کو پتا ہے بیرن آلین جو کی آگے بات کریں گی چندگر کے بارے میں یہاں پی سی ٹی بیر آزدھانی اس کی کہی جاتی ہے یہ جو ہے گجرات اور مہاراشت کے بیچ میں یہاں کی ہائی کوٹ کون سی بومبی ہائی کوٹ ہے یہاں پرساسک یعنی ایڈمیسٹریٹر ہے پروپل لپٹیل آگے بات کرتے ہیں دامن اور دیو کی جس کی پیٹل ہے دامن اور یہاں کے ایڈمیسٹریٹر بھی ہے پروپل لپٹیل اور جو چینج ہوئے وہ لکچے دیپ جس کی کابیٹل ہے کاروارتی اور یہاں پرساس کون بنے ہے دینیسور سرما بہت انپورٹن چینج ہوئے ہیں یہ سارے انپورٹن چیزیں تھی جو آپ دھیان میں رکھنی تھی ویڈیو لمبا ہو رہا ہے 60% کا آف ہے آپ چاہے تو نیچے لکھے آپ سرما دیسکرپسن باکس سے آپ ڈاؤن لوٹ کر سکتے دوستو آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو جلد لوٹیں گے جائے ہند جائے بھارت دوستو